بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانا شیک بنائیں گے بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے مزیدار سا ریسٹورنٹ سٹائل بنانا شیک آپ گھر پر بنا سکتے ہیں تو پہلے بناناز کو آپ پرفلی سلائس کر لیں میں ایک سے ڈیڑ گلاس جو ہے بنانا ملک شیک کا بنا رہی ہوں تو تین عدد بناناز لے لیں گے اس کا چھلکہ بھی آپ کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے سکن پر اس طرح کے اوپن پورس ہیں کیلے کا چھلکہ آپ کو روزانہ نیا لینا پڑے گا اور چہرے کے اوپر آپ نے کیلے کا چھلکے کا روزانہ مساج کرنا ہے اور اس کے بعد چہرے کو آپ نے اچھے سے دھولینا ہے پانچ منٹ تک اس کا مساج کیجئے اس کے بعد چہرے کو تھنڈے پانی سے دھولیں انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا بناناز کاٹے جا چکے ہیں اب ہم اسے ڈال دیں گے بلنڈنگ جار کے اندر کیونکہ ہم ریسٹرینٹ سٹائل بنانا ملکشیک بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ونیلا آئس کریم استعمال ہوتی ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی اب ہم اس میں دودھ شامل کریں گے میں اس میں چینی کا استعمال نہیں کر رہی آپ چاہیں تو ایک کھانے کا چمچین نیڈال سکتی ہے ڈیڑ گلاس آپ اس میں دودھ کا شامل کریں اور آپ اس میں آئس کیوبز بھی ڈال سکتی ہیں میں نے اس میں برفہ استعمال نہیں کیا صرف اس میں میں نے تھنڈا دودھ ایڈ کر دیا ہے دودھ کو میں نے پہلے سے بوائل کر کے فریج میں رکھ دیا تھا تھنڈا ہونے کے لئے تو صرف اس میں میں نے تھنڈا دودھ ایڈ کیا ہے آئس کیوبز ایڈ نہیں کیے اب یہاں پر بانانا ملکشیک تیار ہے بادام اور پستے کے ساتھ اسے ڈیکوریٹ کریں آپ اس کی ٹوپنگ کسی بھی چیز کا ساتھ کر سکتی ہیں بادام اور پستے کے ساتھ کر لیں میں اس کے اوپر روح افزا جو ہے وہ ڈیکوریٹ کروں گی ریسٹورنٹس میں بہت ہی مہنگے ملکشیکس ملتے ہیں تو بہت ہی آسان اور سمپل وے میں بلکل ریسٹورنٹس والے ملکشیک آپ گھر پر بنا سکتے ہیں وہ بھی چند انگریڈینٹس کے ساتھ تو اب میں اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں روح افزا کے ساتھ آپ اس کو چاکلٹ سوس کے ساتھ بھی ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں بنانا ملکشیک کی یہ والی جو ریسپی ہے آپ کا کیسے لگی کومنٹس سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا دعا میں ضرور یاد رکھیے گا تینکیو فر وچنگ اللہ حافظ